اسلام علیکم یوٹیوب فیملی مختلف کمپنیوں کے مختلف ریٹ ہوتے ہیں اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت دیواروں پہ اس کی دیواروں پہ کچھ اس طرح کی ٹائل لگوائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سٹوف کو آپ دیکھ سکتے ہیں اڈین کمپنی کا سٹوف لگایا ہے ایک اچھی کمپنی کنسیڈر ہوتی ہے یہ ایمپورٹڈ جو سٹوف ہے وہ لگایا ہے اور یہ جو اس کا آپ گرینایٹ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو پاکستانی ٹرم میں اچھا یہ کچھن کے بلکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں لیونگ روم ہے امریکن اوپن سٹائل کچھن ہے یہ اور یہ اس کے آپ ریکس دیکھ رہے ہیں اچھا یہ جو خاص طور پر آپ کو گرینایٹ اس میں نظر آ رہا ہے دوستو یہ ہے تورا بورا پاکستان میں اس کے تین چار نام ہوتے ہیں انڈین گرین بھی اس کو کہتے ہیں مختلف اس کے نام ہوتے ہیں یہ بہت زبردست لگتا ہے تھوڑا سا کوسٹلی پڑ جاتا ہے مہنگا ہوتا ہے یہ آپ کو یہ جو ریگولر آپ کا گرینایٹ ہوتا ہے جیڈ بلیک اس سے بھی زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے تقریباً بارہ بارہ سو روپے سکیر فٹ پندرہ پندرہ سو روپے سکیر فٹ مختلف شہروں کے سب سے مشکل ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے تو یہ آج کی ویڈیو ہے صرف آپ کو ایک ڈیزائن دکھانے کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریکس دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہ سلائڈنگ ہوتے ہیں گھومتے ہیں گول گول کوئی بھی چیزیں آپ مسالہ جاتا کوئی چیزیں بھی اپنی ضرورت کی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو جو خاص طور پر وہ ہے ایک ڈیزائن آپ کو دکھانے کی چیزیں پروڈکٹ دکھانے کی یہ جو آپ شیٹس دیکھ رہے ہیں اس کچن میں دوستو یہ شیٹس یووی ہائی گلاوش شیٹس نہیں ہیں یہ ایک ریگولر شیٹس ہوتی ہیں جو کہ ایمپورٹڈ کیچنز میں اکثر یوز ہوتی ہیں ٹرکش ڈرامو میں آپ دیکھتے ہوں گے امریکن پلیز میں آپ دیکھتے ہوں گے اس طرح کی شیٹس آپ کو ملتی ہیں اس میں سے بہت سے شیٹس جو ہیں وہ وارٹر پروف ہوتی ہیں اگر اپنے پانی بھی گر جائے تو انہیں کچھ نہیں ہوتا تو یہ وہ شیٹس ہیں ان کی قیمتیں دس ہزار سے سٹارٹ ہوکے پندرہ پندرہ ہزار چودہ چودہ ہزار تک جاتی ہیں مارکیٹ میں اچھا یہ آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں مکسچر دیکھ رہے ہیں خاص طور پر اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سنک اچھی سٹیل کا اچھی بوڈی کا سنک ہے اور اس میں ایک شلف لگایا ہے کہ آپ برتنوں کو سوکھنے کے لیے یہاں پر رکھ دیتے ہیں ان کا پانی چڑ جائے تو پھر یہ کام آتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اس طرح سے یہ ایک کھلتی ہے اس کی تمام کی تمام کیبنٹ اس طرح سے کھولتے ہیں تو یہ مکمل طور پر باہر آتی ہے ایک سپیس آپ یوز کر سکتے ہیں اندر کی جانبی جو ایک سائیڈ پر سپیس گھس جاتی ہے اس کو اٹرلائز کیا گیا اندر بھی اور اس طرح سے آپ اس میں کچھ بھی چیزیں رکھ سکتے اس طرح سے کھول سکتے ہیں ایک پورا کیچر سٹ لگایا گا ہے اس میں اچھا جی یہ آپ کی دیکھتے ہیں باسکٹ کا ایریا اور یہ ساتھ والا ایریا اور یہ ایک کی مین جو کیچر سیٹ والی علماری ہے جس پہ آپ کوئی بھی چیزیں پلیٹیں جگ گلاس کوئی بھی چیزیں سیٹنگ کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہ وہ ایریا ہے اور سامنے کی جانب بھی آپ ایریا دیکھ سکتے ہیں تو مکمل طور پر اس طرح کیچن ہے اور خاص طور پر جہاں اس کچن میں سٹوو لگایا ہے یہاں پہ ہنگنگ آپ کا جو ہود ہے وہ آئے گا جو آپ ٹپکلی دیکھتے ہیں کچن میں ہنگنگ سٹوو جو ہے وہ آپ کا ہود آپ کا آئے گا اچھا جی یہ ایک آپ کا لگایا ہے یہاں پہ سٹوو لگایا ہے جس پہ آپ بیکنگ کرتے ہیں ایک ریگولر جو آپ کا اوون ہوتا ہے وہ لگایا ہے جس میں آپ چیزیں وغیرہ گرم کرتے ہیں اس کو اوپر ایک خانہ دیا ہوئے کمپلسری کا اور یہ ہائر کا فریج دیا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا فریج ہے یہ اٹومیٹک فریج ہوتے ہیں کچن میں موڈرن کچن میں یہی والے فریج یوز ہو رہے ہوتے ہیں اگر اس طرح کے کچنز کی ہم بات کر لیں تو اچھی خاصی یہ کاؤسٹ آ جاتی ہے اس طرح کی کچن کو بنوانے کی یہ ہم نے نہیں بنوایا یہ ہم صرف آپ کو ایک وزٹ کروا رہے ہیں بہت سے دوست کہہ رہے تھے کہ موڈرن کچن دیٹی کچن کی ساتھ یہ دیٹی کچن ہے دوستو موڈرن کچن وہ ہے امریکن اوپن اس کے ساتھ ہی بالکل ایک کنال کی گھروں میں اس طرح دیٹی کچن دیا جاتا ہے یہ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں بناور دیکھ سکتے ہیں جیٹ بلیک گری نائٹ لگایا ہوئے تھوڑا جو ادھر توڑا بورا ہے اڈین گرین لگایا ہوئے اس سے کم قیمت میں یہ مل جاتا ہے آپ کو دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں اڈین کا اگین یہاں پر انہوں نے سٹوپ دیا ہوئے فولی یہ جو ہے مٹیلک شیٹ میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ بہتر رہتا ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوپ اس کا جو خاص طرح پر ہوت دیا ہوئے اس طرح سے اوپن دیا ہوئے اور باہر کی طرف پائیو دیکھے تھوڑ گلی میں اس کو ڈالا ہوئے یہ آپ پتھر سامنے کی جانب دیکھ سکتے ہیں جو اس پر لگایا ہوئے اس طرف بھی ہے جو ہے وہ آپ کی علماریاں دیویں ہیں سپیس کے لیے اور یہاں پر آپ کو اگین کچھ نیچے شیلف کے نیچے بھی علماریاں آپ کو دیویں ہیں تو یہ کچھ اس طرح کا کچھن ہے دوستو ایک کنال کی یہ سائیڈ ہے اس طرح کے کچھنوں کو خواتین کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں تو یہ جو مٹیریل ان کچھن میں لگاو ہے جو چیزیں ہوئی ہوئی ہیں یہ آج وزٹ کروانے کا مقصد تھا کہ آپ کو بھی ایک آئیڈیا ہو کہ کس طرح سے آپ اپنے گھر کی ایک کنال دست مرلے کے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ایک کچھن کے وزٹ اچھا لگا ہوگا اب تک کے لیے تنہی